بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپ کر کے سب کچھ سہتے رہو تو اچھے ہو بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے ہم کسی کے دل میں جانک نہیں سکتے یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لاکھ کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا اگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو اس کا یقین کبھی مت کرنا آدات بدل سکتی ہیں فطرت نہیں کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چپ رہ کر سامنے والے کی چلاکیاں دیکھنا سامنے والے کی حد دیکھنا کہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے توائف سے پوچھا گیا کہ دندہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ لاش ہوں لاش پر روتے تو سب ہیں لیکن گھر کوئی نہیں لے جاتا جس نے تمہارا سب سے زیادہ دل دھکھایا تم اسے معاف کر دو یہی بہترین عمل ہے کسی کے ساتھ عمل اس کے سلوک کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق کرو بعض اوقات طبیعت اپنی ایسی باری ہو جاتی ہے کوئی ہنس کر بات کرے تو دل ازاری ہو جاتی ہے جس کونے سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکتا لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کونہ سوک جاتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے یہ بڑے راز کی بات ہے بہت ساری باتوں کا کوئی مینے نہیں ہوتا ان میں کوئی سبق کوئی موٹیویشنل انرجی کوئی فلسفہ نہیں ہوتا بس خود سے توجہ ہٹانے کے لیے کی جاتی ہیں جیسے بہت ساری مسکراتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دوسرے سمجھیں ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا چاہے دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا چاہے وہ تیرے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو بورے لوگوں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی تلاش سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتوں کو بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ باتے انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتوہ دل کا فتوہ ہوتا ہے آخری فتوہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اچھا مور دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا کسی کو نراز کر کے اور کسی سے نراز ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر راب کی رحمت برستی ہے دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے بارش ہوتی ہے تو خالی گڑے خود بہ خود بر جاتے ہیں جبکہ موٹے موٹے اور اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکے رہ جاتے ہیں اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جولی بری رہتی ہے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا جس گھر میں چار چیزیں داخل ہو جائیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے نمبر ایک زنا نمبر دو شراب نمبر تین چوری اور نمبر چار خیانت زندگی کے ہر موڑ پر سولہ کرنا سیکھو کیونکہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے